موسیقی 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 اللہ ان کنتم ایہا تعبدون صدق اللہ العظیم اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ سب کے یہاں آنے کا آج ہم کٹھے ہوئے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ایک آر پروڈکٹ آج لانچ ہو رہا ہے بیک ٹو بیک انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں اور آج جو پروڈکٹ ہے اس کا نام ہے روشن اپنا گھر اس کے حوالے سے ہم تفصیلات دیں گے رضا باکر صاحب لیکن اب تک کی جو کارگردگی رہی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی وہ بہت ہی زبردست ہے یہ سپتمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اس کا آغاز ہوا تھا اور کلیل مدت میں صرف گیارہ مہینے کے عرصے میں دو لاکھ سے زیادہ اس میں اکاؤنٹس کھل چکے ہیں اور دو بلین ڈالرز سے زیادہ اس میں لوگوں نے جو اپنے ڈیپاؤزٹس جو ہیں وہ جمع کروا دیئے ہیں اور سیس پاکستانی ساتھی میں اس سے آگے جو ایک اور پروڈکٹ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں وہ نیا پاکستان سیٹیفیکٹ تو اس میں بھی اب تک ایک اشاریہ چار ارب ڈالرز جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں روشن اپنا گھر سے پہلے کچھ ہی مہینوں پہلے دو پروڈکٹس لانچ ہوئے تھے ایک تھا روشن سماجی خدمت اور ایک تھا روشن اپنی کار مزید تفصیلات جانیں گے کہ روشن اپنا گھر یہ کیا پروڈکٹ ہے اس کے کیا فیچرز ہیں میں درخواست کروں گا رضا باکر صاحب نے جن کی تعریف کرنا بنتا ہے رضا باکر صاحب کیونکہ آپ نے بہت کم عرصے میں ایسے انیشیٹیوز لیے ہیں اور ایسے آپ نے پروڈکٹس لے کر کے آئے ہیں کہ ایکانومی کو ان سے بہت سہارا ملا ہے بالخصوص کرونا کے دوران آپ کی کارگردگی بہت ہی کمال کر رہی اور اس بہت ہی زبردست امپیکٹ پڑا اوورال پاکستان کی ایکانومی پر تو آپ سب کی تعلیوں میں تشریف لائیں گے رضا باکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم پرمیستر صاحب شاکترین صاحب عمر ایوب صاحب جنرل حیدر رسپیکٹڈ گیس اسلام علیکم پیم صاحب آج مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی سکیجول سے تھوڑا سا وقت نکال کے اس ایونٹ کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہیں اور آج کا جو ایونٹ ہے اس میں تین بنیادی نکتے ہیں جو میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ پیم صاحب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ روشن ریجٹل اکاؤنٹ کی پروگرام کو جب ہم نے دس سپٹیمبر آپ نے جب اس کو لانچ کیا اور آج جب ہم جس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر ہی دو بلین ڈالر سے زیادہ آ گیا ہے تو میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں پیم صاحب کہ اس کی اللہ کے کرم سے بڑی کامیابی سے افتتہ ہوا ہے ابھی یہ افتتہ ہے اور مجھے پکا یقین ہے کہ یہ آگے اور بھی انشاءاللہ چلے گا لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کی جو اتنی کامیابی سے شروعات ہوئی ہے اس کے کیا بنیادی پہلو ہیں سب سے پہلے پرائیم انسو صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو اپنا قیمتی وقت اس میں دیا ہے آپ ہماری لانچ پہ آئے آپ جو ہم نے مائلسٹونز اچیف کیے اس پہ آپ آئے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ آپ نے ورچول ایونٹس بھی کیے اور میں نے یہ حساب لگا ہے ایپی ایم صاحب کہ آج تک دو بلین ڈالر آئے ہیں اور آپ نے پانچ ایونٹ کیے ہیں تو رن ریٹ یہ چل رہا ہے کہ آپ کے ہر ایونٹ سے چار سو ملین ڈالر آ جاتے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ کی اپیل ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ جس کی وجہ سے یہ سکیم آکے چل رہی ہے دوسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شاکترین صاحب کا اور منسٹری آف فائننس کا منسٹری آف فائننس نے شروع دن سے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ایف بی آر سے جو ہمیں چیزیں چاہیئے تھیں وہ دلوائیں شاکترین صاحب جب آئے انہوں نے بڑے ہینڈز آن طریقے سے ہمیں بڑی اچھی سیجیشنز دی بڑے اچھی آئیڈیاز دیں کہ اس کو اور آگے کیسے لے کے چلنا ہے میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں اور دیگر حکومت کی جو دپارٹمنٹس منسٹریز منسٹری فارن افیرز خاص کر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور منسٹریز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کا میں شکر گزار ہوں میں سینیٹر فیصل جاویل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے اس کی کیمپینڈ ڈیویلپمنٹ کی شروع دن سے اور جس جذبے سے اس کو آگے لے کے چلے اور اس کو جو ایکچول آگے لے کے چلنے والے ہیں وہ بینک کے پریزیڈنس ہیں پی ایم صاحب جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں سے کچھ پریزیڈنس کو آج ہم ریٹگنائز کریں گے کہ جن نے ایک بلین اور دو بلین کے درمیان جو سب سے زیادہ پرفارمنس دکھائی وہ کون سے تھے لازٹ ٹائم پی ایم صاحب آپ نے جب ایونٹ کیا تو آپ نے یہ کومنٹ کی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینک پروفٹس بھی بہت کمارے ہیں یہ وہ بینک ہیں جو پروفٹس بھی کمارے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو بھی چلا رہے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے کہ دونوں کام ایک ساتھ چل رہے ہیں دوسرا جو آج میرا پیغام ہے پی ایم صاحب وہ یہ ہے روشن اپنا گھا پی ایم صاحب آپ نے ہمیشہ سے ہمیں ڈائریکٹ کیا ہے کہ ایک تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو ہم نے کام کرنا ہے ان کو کنیکٹ کرنا ہے اپنے وطن سے لیکن دوسرا جو ہم نے اپنے ملک میں ہاؤزنگ اور کنسٹرکشن کے لیے جو کام کرنا ہے ہر کسی کے لیے جو افورڈ کر سکتا ہے اور جو غریب نہیں کر سکتا دونوں کے لیے اس میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہاں پہ اپنی ہاؤزنگ ضروریات کے لیے انویسٹ کرنا آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہے پہلے ان کو خدا نہ ہوتا اگر وہ آ جائیں تو ٹرانزیکشن کرنے کے لیے فارملی بینک سے کرنے کے لیے پیسے لانے میں کبھی کبھار بینک سے ان کو ریفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور نہ صرف اس سورس پہ لیں گے پھر دوبارہ آئیں گے کہ کہیں گے کہ آپ فائل کریں آج پیم صاحب مجھے بڑی خوشی ہے کہ روشن اپنا گھر کا جو ہم نے انیشیٹیو لانچ کر رہے ہیں اس میں ان سارے مسائل کا ہم نے ایک رستہ نکالا ہے اور میں باری باری آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر اس مسئلے کا کیا حال ہے سب سے پہلے کہ یہ جو ضرورت ہوتی تھی کہ اوورسیس پاکستانی نے باہر سے آنا ہے وہ ختم ہو گئی ہے اب آپ جس طرح باہر سے اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اسی طرح آپ ساری اپلیکیشن مکمل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ساری ٹرانزیکشن ایکسیکیوڈ کر سکتے ہیں اور بیشتر ٹرانزیکشنز میں آپ کو خود آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کبھی ضرورت ہے تو آپ پاور آف اٹونی کے ذریعے ٹرانزیکشن بھی یہاں ایکسیکیوڈ کر سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو پی این صاحب ایک اوورسیس پاکستانی اس کو بڑا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے انویسمنٹ کی تو کیا وہ سکیم آگے جنون ہے اس میں آگے میری زمین ہے بھی کہ نہیں اس کا حل ہم نے پی این صاحب یہ نکالا ہے کہ اوورسیس پاکستانی اس کے پاس چوئی سے یا اپنی مرضی کی انویسمنٹ کریں یا بینکس نے اپنی ویب سائٹ پہ پری اپرووڈ پروجیکٹ کی لسٹیں لگا دی ہیں یہ وہ پروجیکٹ ہیں جہاں بینکس خود فنینسنگ دے رہے ہیں اس پروجیکٹ کو تو اگر ایک بینک خود ایک پروجیکٹ کو فنینسنگ دے رہا ہے تو پھر اوورسیس پاکستانی کو بھی کمفرٹ آئے گا کہ اگر یہ بینک ہی اس پہ دے رہا ہے تو میں پھر اس میں میرا تھوڑا سا ہسپلائیس میں آگے بڑھے گا تو یہ اس سے جو در ہوتا تھا کہ میں کہاں انویسٹ کر رہا ہوں اس کو ایڈریس کی ہے تیسری چیز پرائم منسٹر صاحب وہ یہ تھی کہ جب آپ آ گئے اور آپ نے انویسٹ کر لیا ایف بی آر میں شکر گزار ہوں منسٹری آف آنینس کی لیڈرشپ سے ایک اس کا سنپل فول این فائنل ٹیکس کا سلسلہ نکالا ہے ایک فکسٹ ریٹ اماؤنٹ لگے گا سیل پہ ایک فکسٹ لگے گا جب آپ خریدیں گے اور وہ دینے کے بعد جو سورس پہ کٹے گا جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کی جو ٹیکس لائیبیلیٹی ہے وہ فولی ڈسچارج ہو جائے گی پھر اس کو دوبارہ کسی چیز کو فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ویسے ہی اس کا کوئی اور انکم ہے اور وہ یہاں لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن کی تو ایف بی آر کا نوٹس نہ آ جائے تو یہ فول این فائنل ہے یعنی کہ سورس پہ ٹیکس کٹا اور آپ کی لائیبیلیٹی ڈسچارج ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کرزہ لینا ہے بینکوں نے ایک سٹینڈڈ ریٹ چھاپ دیئے ہیں کہ جس پہ مارکیٹ ریٹ سے کم پہ بینکس فنینسنگ دیں گے اور انہوں نے جو اپنا سارا پروسس بنانا ہے وہ بھی بنا کے تیار کر دی ہے تو یہ ساری جو رکاوٹیں پہلے تھیں اوورسیز پاکستانیز کو یہاں پہ کہیں انویسمنٹ کرنے کی ہاؤزنگ میں اس کو باری باری ہم نے ایک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے رستہ نکالا ہے آج اس کا افتتا ہے پی ایم صاحب مجھے بڑی خوشی ہے یہ بتانے میں کہ اس ایونٹ کے بعد ایک بینک ایک اپنا کسٹمر یہاں لائے گا اور میں ویٹنس کروں گا جو پہلی ٹرانزیکشن آج اس میں ایک ملین ڈالر کی ایک اوورسیز پاکستانی آج ایکسیکیوٹ کرے گا وہ پروف آف کانسپٹ ہوگا کہ آج یہ شروع بھی ہوگا اس میں یہ جو ہم نے رستہ نکالا میں دو لوگوں کا خاص شکر گزاروں کیونکہ یہ مشکل چیزیں تھیں ریل اسٹیٹ میں ٹرانزیکشنز کو ڈیجیٹائز کرنا ایک ہمارے اسٹیٹ بینک کے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں سلیم اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دوسرا میزان بینک کے پریزیڈنٹ عرفان صاحب ان دونوں کی ہم نے ایک کمیٹی بنائی ان دونوں کو ٹاسک دی کہ آپ اس کا رستہ نکالیں انہوں نے باقی بینکوں کو بھی ملایا اور انہوں نے ہی اس کا ایک سارا ڈیجیٹل رستہ نکالیں اب پریزیڈنٹ صاحب جو آخری میرا نکتہ جس پہ میں انڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کرم سے آپ کی لیڈرشپ سے آپ کے جذبے سے اوورسیز پاکستانیز کے سپورٹ سے روشن ڈیجیٹل اکانٹ میں دو بلین ڈالر کی پرفارمنس دکھائی ہم نے آج ریل اسٹیٹ ہاؤزنگ میں انویسٹ کرنے کے لیے روشن اپنا گھر کا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے چلنا ہے اور اس میں میری کچھ ریکویسٹس ہیں کہ ہم تعاون سے متعلقین سے اس کو آگے لے کے چلیں سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے جس طرح منسٹری فارن افیرز نے ہمیں سپورٹ کیا اسی طرح اب ہم اپنی ایمبسیز کے تھرو آفیسرز کو ڈیزگنیٹ کریں جو فلی اس پہ بریفت ہوں اور لوگوں کے سوالات کا جواب دیں سے بڑے بڑے اہم پرسنیلٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے خود پروجیکٹس ہیں یا ان کی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ یہ خرید و فروخت ہوتی ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ اب اس کو چلائیں اس کو ایڈورٹائز کریں اس کا پورا کیمپ اس کو مارکٹ کریں بیکوز ایڈ اف دی ڈی اس میں آپ کا فائدہ ہے آپ کی پروجیکٹس بک رہے ہیں لیکن آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ اور لوگ اس کی ایڈورٹائزنگ کریں آپ آگے بڑھیں ہم نے جو فریمبرک بنانا تھا وہ بنا دیا ہے اور ایڈ دی اینڈ پرائم منسٹر صاحب بینکس جنہوں نے جس طرح دو بلین ڈالر تک یہ لے آئے میری ان سے گزارش ہے کہ اسی جذبے سے روشن اپنا گھر کو بھی اسی طرح آگے لے کے چلیں جس طرح وہ ابھی تک ایک سال کی ختم ہونے سے پہلے ہی دو بلین ڈالر اس میں لے آئے ہیں پرائم منسٹر صاحب اب آپ کو ہم ایک مختصر سا ٹی وی سی دکھائیں گے جو آج سے لانچ ہو جائے گا اس کے بعد ایک ٹیسٹیمونیل دکھائیں گے ایک اوورسیز پاکستانی کا جس نے خود کہا کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں کتنا خوش ہوں کہ یہ اس کی مجلان چھو رہی ہے ان دونوں چیزوں میں میں شکر گزار ہوں فیصل بینک کا جنہوں نے ٹی وی سی پہ بہت محنت کی سارے بینکس نے کی لیکن خاص کر فیصل بینک نے اور میزان بینک کا کہ جنہوں نے اس کسٹمر کو لائے جو خود اپنا ٹیسٹیمونیل دینا چاہتا ہے شکریہ پینکس دنیا بھر میں ہر بیرون ملک پاکستانی کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ ایک دن اپنے وطن میں اپنا گھر بنا سکے آخر ایک گھر کیسے بنتا ہے مٹی سے پتھر سے نہیں ماں ہمیشہ کہتی تھی گھر گھر والوں سے بنتا ہے محنت سے محبت سے قربانی سے لگن سے اور پڑوں کی دعاوں سے میرے ساتھ بھی میرے ماباپ کی دعائیں اور ساتھ ہی روشن اپنا گھر کی خاص سہولت ہیں بیرون ملک پاکستانی اب دنیا بھر میں کہیں سے بھی اپنے روشن ڈسٹل اکاؤن کے ذریعے پاکستان میں اپنا گھر خرید یا پرکشش ریٹس پر فائننس کروا سکتے ہیں اپنی پسندیدہ پراپٹی خود سیلیکٹ کریں یا بینکوں کے پری اپروف پروجیکس میں سے چنیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا لگایا ہوا سرمایہ جب چاہے واپس لے جائیں روشن اپنا گھر سے آپ بھی اپنوں کے لیے اپنا گھر اپنائیں روشن ڈجٹل اکاؤن پر مزید معلومات کے لیے آج ہی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں روشن ڈجٹل اکاؤن دور رہ کر بھی پاس جی فیصل بینک کا بہت شکریہ اور اس میں خاص طور پر ریسرچ کے بعد نور عابد صاحب ہیں جی اچھا پہلے میں بتا رہا تھا کہ فیصل بینک نور عابد صاحب پسند اپنا روشن گھر پاکستان میں لانچ ہو رہا ہے بہت بڑی دیرینہ اور دلی آرزو بیرون ملک مکیم پاکستانیوں کی آپ پوری کر رہے ہیں اس سے پہلے آر ڈی اے اور اس سے ریلیٹڈ پروڈکس لانچ کر کے آپ نے پاکستان کو ایک بہترین انویسمنٹ ڈیسٹینیشن بنا دیا تھا اور اب اپنا روشن گھر لانچ کر کے ایک اور بہترین سرمایہ کاری کا موقع دے رہے ہیں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے زیادہ پاکستان نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے چھت بنائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں بہت بڑی انویسمنٹ آئے گی تو میں اس کے لیے حکومت پاکستان کا اور سیٹ بینک کا تحدیل سے مشکور ہوں اور بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی سکیم انہوں نے الحمدللہ لانچ کیا ہے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات جی ان کا نام ہے نور عابد صاحب یہ پہلے انویسٹر ہیں سب سے پہلے جنہوں نے اسلامیک نیا پاکستان سیٹیفیکیٹ میں انویسٹ کیا اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا میں بات کرتا تھا ٹی وی کمرشل کی تو فیصل بینک نے اس پہ ضرورت طریقے سے ٹارگٹ آڈینس پہ ریسرچ کر کے اس حوالے سے اس کو بنایا اور ہمائیوں سید جو ہمارے پاکستان کے ایک لیڈنگ سپر سٹار ایکٹر ہیں انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے آگے بڑھیں گے اب میں درخواست کروں گا فیڈل منسٹر فر فانانس شوکر ترین صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں شوکر ترین صاحب بھی کمال کام کر رہے ہیں آؤٹ اف تا باکس آئیڈیاز اور انویشنز لے کر کے آ رہے ہیں آپ سب کی پرزور استقبال میں تشریف لاتے ہیں شوکر ترین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائم نسٹر صاحب اور محزز گیس اسلام علیکم پرائم نسٹر صاحب مجھے یاد ہے دو ہزار نو میں جب ہمارے پر بہت پریشر تھا کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں تھے اور دنیا ایک فننیشل کرائسز میں تھی تو ہم نے یہ سوچا کہ پاکستانیز جو ہیں آورسیز ان کو ٹیپ کیا جائے تو ایک پی آئر آئے پاکستان ریمیٹنس انیشیٹیو نے لانچ کیا اور اس کے تین تین سیڑھییں تھی پہلی سیڑھی تھی کہ ہم جا کے جو ورکرز ہیں ان کو ٹیپ کریں کیونکہ اس وقت زیادہ تر وہ پیسے ہنڈی سے بیجتے تھے ساڑھے چھے بلین ڈالر ہماری ریمیٹنس سے تو ہمارا خیالتہ اس میں کافی دم ہے اور آج آپ نے دیکھا وہی ساڑھے چھے بلین جو ہے انتیس بلین پر پہنچ گیا اس کی دوسری سیڑھی تھی اور یہ ورکرز تھے یہ وہ لوگ تھے جو پیسے بھیجتے تھے سبسٹسنس کے لئے گھر کے بارلنگ کے لئے دوسری سیڑھی اس کی تھی جو پروفیشنلز ہیں باہر بیٹھے اور وہ پروفیشنلز جو ہیں وہ ازاد تر پاکستان میں پیسے نہیں وہ انویسٹ باہر ہی کرتے ہیں تو یہ جب ہمارا کووڈ ہوا تو اس میں جو تنگ ٹینک بنا تو اس نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر کچھ کام کیا جائے اور سٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جب کام شروع کیا تو سٹیٹ بینک نے یوزلی ہوتا ہے کہ اچھا جی کر لیں گے ہو جائے گا سٹیٹ بینک کی گورنل ریڈرشپ دکھائی نوٹ اولی کہ وہ لے کے چلے اس کو بٹ ایک قسم سے لے کے دوڑ پڑے اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو ایمپلیمنٹ کیا بکوز اس میں بہت ہی چیلنجز تھے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا ٹیکنالوجی کا کیونکہ آپ دنیا میں سے کسی جگہ بھی آپ نے کر کے آپ نے بیسکلی الیکٹرانکلی اکاؤنٹ کھول دینا ہے اور وہ جس بینک میں آپ چاہیں ادھر چلے جائیں گے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہم ایک بینک کل جو ٹیکنالوجی سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ آپ سارے بینک کوئی کٹھا لائیں اور ایک چٹ کے نہیں چلائیں بڑے بڑے ڈیسین لینے پڑے اور بڑے بڑے ڈیسین لئے گئے تو اس کی سٹیٹ بینک کی ڈیڈیکیشن ہے آپ جس سلوٹ to the state bank and especially the governor he worked he has worked day and night اچھا اب دیکھیں نا کہ اس میں ہوا کیا ہے اب ہم نے ایک صرف سال کے اندر اندر ہی آپ دیکھیں اس سے بھی کم ابھی تو آگست کے بیچ میں ہی دو بلین ڈالر ہم لے کے آگے ہیں اور اس کے بعد جو پروڈکٹس اس میں ڈالے گئے ہیں اگر ویسے سمپل ونیلہ پروڈکٹس آتے تو یہ آتے رہتے لیکن ہم نے جو پیسے آئے ہیں یہ پروفیشنلز ہیں ان کے پیسے ہولڈ بھی کرنے ہیں ہم نے اپنے پاس رکھنے بھی ہیں رکھنے میں انہوں نے پہلے سرٹیفکیٹس ہمارے جو حکومت دیتی ہے وہ اشیو کیے اس کے بعد یہ انہوں نے اور پہلے کار انہوں نے اپنا کار کی اور اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں اور ابھی پرائم نیسٹر میرے سے بات کر رہے تھے یہ گیم چینجر ہوگا یہ گیم چینجر اس لیے ہے کہ سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال یہ ہے نا کبھی ہم نے واپس پاکستان آنا ہے اگر پاکستان نہیں بھی آنا تو ہم نے ایک گھر تو پاکستان میں رکھنا ہے تو وہ چاہیں گے اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت ورکرز بھی ہیں جو وہاں بیٹھ کے آپ کو پیسے بھیجتے ہیں وہ بینکوں کو یوز کر کے لونز لے کے اپنے گھر بنانا شروع کر دیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹونٹی نائن بلین جو ہے یہ پروٹیکٹڈ ہو جائے گا آپ کے لیے ابھی ہمیں ڈر ہے کہ یہ ٹونٹیس بلین کئی نیچے تو نہیں چلا جائے گا یہ پروٹیکشن کا بھی یہ ایک ڈیفنسیو میکنیزم بھی ہے لیکن اس کے ساتھ اس میں اور زیادہ بھی آئے گا بکوز وہ انہوں نے اگر لون لے لیے یہاں گھر بنانا شروع کر دیے تو وہ ہر مہین ہر مہینے ایک انسٹالمنٹ بھیجا کریں گے جو بینکس کو جایا کرے گی so that becomes our insurance so this is absolutely a game changer دوسری آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو جس طرح گورنر صاحب نے کہا کہ real estate والے جو ہیں وہ اس میں تعبون کر رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پھر لائیں گے لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ fraud نہیں ہوگا fraud نہیں ہوگا اس سے یہ ہے کہ آپ massive قسم کی real estate کے بیچ میں آپ کی بہار سے بھی investment آنا شروع ہو جائے گی جو secure بھی ہوگی اور ظاہر ہے جو ہمیں dollars کی بھی ضرورت ہے سو آئی ٹھنگ کہ this is an absolute you know a winner my own senses کہ اس میں میں گورنر صاحب کے ساتھ بھی کئی دفعہ بیٹھتا ہوں کہ ابھی ہمیں کیونکہ یہ بک ٹکٹ آئٹمز ہیں تو ہمیں جا کے تھوڑی سی ہم نے پل سٹرائٹیجی کی ہوئی ہے جس میں ہم نے ایڈوٹائز کر کے ان کو کہا ہوا ہے کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں تھوڑی سی on the ground پش سٹرائٹیجی کرنے پڑے گی یو اے کے بیچ میں پش سٹرائٹیجی ہو رہی ہے اس کے بڑے ہی اچھے ہمارے ریزرٹس آ رہے ہیں اب یہی چیز ہمیں جا کے سعودہ ریبیا میں یورپ میں اور امریکہ میں کرنی پڑی گی ساری پرادکس کے لیے ان کا جو ٹارگٹ ہے تو وہ تو میرے خواہل میں تھا کہ اس سال اس سال میں ڈھائی سے تین بلین لے کے آئیں گے ڈھائی سے ایسی طرح سے بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں خاص طور پر جب سے پرائیمیسٹر صاحب آپ لائیو انٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ٹیلی فون پر تو وہ سیز بھیجتے ہیں کہ پروپٹی کی جو مسئلے ہیں پلوٹ لیتے ہیں کبضہ ہوتا ہے یہ اتنا زبردست ان کے لیے ایک حل آیا ہے مسئلے کا کہ اس کے ثرور جب وہ لیں گے تو سیکیور انویسٹمنٹ ہوگی آگے بڑھتے ہیں میں پرائیمیسٹر صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیے اوارڈز ہیں تین شوکر ترین صاحب آپ بھی پلیز سٹیج پر تشریف لائیے اور رضا باکر صاحب آپ بھی سب سے پہلے پرائیمیسٹر صاحب جو ایک بلین ڈالر سے لے کے دو بلین ڈالر کا جو سفر ہے اس میں جو ٹاپ تھری پرفارمنگ بینکس ہیں ان میں نمبر تین پہ ہے جی بینک الفلا آتف باجوا صاحب آپ کینلی تشریف لائیے جی تو بینک الفلا ایک بلین ڈالر کے بعد سے دیکھیں دو بلین ڈالر تک کا جو سفر تھا اس میں تیسرے نمبر پہ بینک الفلا آئے ہیں آتف باجوا صاحب دوسرے نمبر پہ جو بینک ہے وہ ایچ بی ہل ہے ایچ بی ہل پاکستان اور میں درخواست کروں گا محمد اورنگزیب خاند صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں ایچ بی ایل ایٹ نمبر ٹو محمد اورنگزیب خاند صاحب ایچ بی ایل ایٹ نمبر وان نمبر وان بینک جو ہے پرفارمنگ اس جنری میں ایک بلین سے دو بلین میں میزان بینک عرفان صدیقی صاحب تشریف لائیں گے عرفان صدیقی صاحب ان کے بینک میزان بینک نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی خواتین و حضرات اب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے صرف ایک ایڈ تو بڑا زبردست تھا لیکن میں ایڈ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو وہ ینگ کپل ہے اور وہ جو آدمی ہے اس نے تو جیکٹ سوٹ اور انگریزی کپڑ پہنے ہیں اور وہ جو بڑے دکھائے ہیں انہوں نے پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے اب پتہ نہیں اسی کیا میسیج پجانے کی کوشش کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آج خاص طور پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں رضا باکر اس لیے کہ یہاں جتنے آپ سب بیٹھے ہیں سب سے زیادہ میں اوورسیز پاکستانیز کو جانتا ہوں اور وہ اس لیے میری کرکٹنگ کے دنوں سے میرا بہت انٹریکشن تھا اوورسیز پاکستانیز سے اور میں نے اوورسیز پاکستانیز کو گرو کرتے دیکھا ہے پہلے انگلینڈ میں پچاس سال پہلے کتنے تھے اور پھر آہستہ آہستہ وہ کمیونٹی گرو کی اور اسی طرح امریکہ میں اور آسٹریلیا جہتر بھی میں دنیا میں گیا ہوں تو اوورسیز پاکستانیز مجھے کبھی پولٹکس میں آنے سے پہلے بھی اور جب سے پچیس سال سے پولٹکس میں ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایسیٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز اور ہم نے بدقسمتی سے اس ایسیٹ کو بالکل جس طرح باقی ہمارے ایسیٹس ہیں پاکستان میں جو ہم نے ان کو پوری طرح یوٹلائز نہیں کیا لیکن سب سے کم ہم نے اوورسیز پاکستانیز کا فائدہ اٹھایا صرف ریمیٹنسز آ جاتی ہیں وہ ورکز ریمیٹنسز ہیں وہ ان کو ویسے بھی بھیج نہیں پڑتی ہیں اپنی فیملیز کو سسٹین کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی بڑا اچھا ہم نے ریمیٹنسز ریکارڈ ہمارے دور میں آئی ہیں لیکن یہ ایک ٹپ آف دی آئیس برگ ہے جو اصل میں ان کے پاس پیسہ ہے جو ان کے پاس ایک اندازے کے مطابق جتنا پاکستان کا جی ڈی پی ہے اتنا یہ نوے لاکھ پاکستانیوں کو باہر جی ڈی پی ہے اتنا ہی پیسہ ان کے پاس دولت پڑی ہوئی ہے اب ہماری پوری کوشش تھی میری جب گورنمنٹ بنی کہ ہم کیسے اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں اور ریمیٹنسز کو ہم نے انسینٹیوائز کیا اور اس میں ریزالٹس آئے لیکن جو اصل انویسمنٹ آنی تھی جو ہم سمجھتے تھے انویسمنٹ بھی آئے گی جو ان کی ٹیکنیکل سکلز ہیں جو یہ پروفیشنلز ہیں جو ہر قسم کے شعبے میں کمپیٹ کر کے آؤٹسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کرنا تھا پاکستان میں بدقسمتی سے ہم وہ انوائرمنٹ نہیں دے سکے جس سے ہماری بیس برینز پاکستان میں آ سکے ہمارا جو سسٹم ہے اس کو آہستہ آہستہ امپروو کر رہے ہیں اور کوئی بھی سسٹم جس میں غلط پریکٹسز چلی جائیں ان کو اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک دم آ کے آپ چینج کر سکیں لیکن وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو بھی رکاوٹے ہیں جو ٹاپ پروفیشنلز جن کو ہم پاکستان میں لے کے آئے ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے جائیں اور ان کو ان کے لیے ان کو انسینٹیوائز کریں وہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس میں تو ہم جو ان کی جو جو ان کا ہم فائدہ پروفیشنلز کا اٹھا سکتے تھے بدقسمتی سے وہ ابھی تک ہم پوری طرح اٹھا نہیں سکے کیونکہ وہ سسٹم ہمارا ریسیپٹیو نہیں ہے جو دوسری چیز ہے کہ وہ انویسپ کریں آنکھ پاکستان میں انویسپنٹ میں سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کرپشن ہے جب ایک سسٹم کرپٹ ہے تو وہ ایکسپیٹ کریں کہ جو ان ملکوں کے اندر جدہ کرپشن نہیں ہے اور وہاں آدھی ہو جاتے ہیں کرپشن فری سوسائٹیز میں جب وہ آدھی ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے ان کے اندر وہ پھر کرپ نظام میں کام نہیں کر سکتے اور ان کی بڑی رکاوٹ ہے اور میں نے بڑی بڑے پاکستانیوں کو ملا جنہوں نے کوشش کی پاکستان میں بزنس کرنے کی اور آخر میں ہاتھ کھڑے کر کے واپس چلے گئے تو یہ جو دوسرا چیلنج ہے ہمارا کہ کس طرح ہم نے ان کی انویسپنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں کیسے یہ اس سسٹم میں وہ سسٹم میں ان کے لیے سیف گارڈز ہوں جو جو آنفورچنی ایک کرپٹ سسٹم میں وہ چل نہیں سکتے وہ ہم اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں اور اب تک جو ایز آف ڈوئنگ بزنس اصل میں تو ایز آف ڈوئنگ بزنس یہ ہے اس کے اندر ابھی کافی امپرویمنٹ ہے اور ابھی کووڈ کی وجہ سے ابھی تک گورل بینک نے اسیسمنٹ نہیں کی لیکن میرے خیال میں پہلے سال میں اٹھائیس نمبر ہم اوپر گئے تھے میرے خیال میں جو ابھی ہم نے امپرویمنٹ کی ہیں اور انشاءاللہ ہمارا نمبر اوپر چلا جائے گا تو وہ بھی ان کے لیے اپورچونٹیز ہم انویسمنٹ کے لیے یہ ملک ریسیپٹیو ہوتا جائے گا اور اب آ گیا کہ جو سب سے ایک آدمی کام کرنے باہر جاتا ہے پیسے بناتا ہے مزدور بھی ہو لیکن بزنسز بھی ہیں ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں گھر بنایا جائے اور اس کے لیے ان کے لیے بہت بڑے پرابلمز ہیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو قبضے گروپ بیٹھے ہوئے وہ آ کے بچارے اپنا کوئی مشکل سے پیسہ بنا کے بڑے لوگوں نے مجھے اس کے اوپر یہ پچھلے پچیس سال میں بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے میند کر کے ایک پلوٹ لیا اور تھوڑے سالوں کے بعد پتہ چلا اس کے اوپر قبضہ ہو گیا اور پھر وہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے اور نہیں کر سکتے اور اینڈ میں وہ پھر جو جو قبضہ کرتا ہے اس کو سستہ پیسے پہ اس سے پھر لے کے تو سیٹل کر لیتے ہیں کئی دفعہ ان کے اوپر ہی کیس ہو جاتے ہیں اپنا پلوٹ کا قبضہ ہوتا ہے اور اپنے اوپر ہی کیس ہو جاتا ہے تو یہ پورا ایک ریکٹ بنا ہوئے پاکستان میں قبضہ گروپ کا ان کے اوپر تو ہم جہاد کر رہنا ہے اس وقت قبضہ گروپ کے اوپر پوری طرح جو میری گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو ہمارے صوبے ہیں کیونکہ پروفنکشنل سبجیکٹ بھی ہیں اس کے اوپر تو ہم پورا زور لگا رہے ہیں تو یہ بڑا جو آپ نے آج انٹریڈیوز کیا ہے اپنا روشن اپنا گھر یہ وہ چیز ہے جو کہ پہلی دفعہ پاکستانیز کو پتا چل جائے گا کیونکہ بینکس گیرنٹی کر رہے ہیں ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو میں پلوٹ لے رہا ہوں اس کے پیچھے گیرنٹی ہے اور یہ مجھے خوف نہیں ہوگا کہ یہ کوئی کیونکہ یہ بھی بڑی سکیمز بن جاتی ہیں یہ جو ہاؤزنگ سوسائیٹیز فیک پلوٹز زیادہ پلوٹز بیج دیتے ہیں وہ بھی بڑے سکیمز ہیں پاکستان میں تو کم از کم اب ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ بینک کی پیچھے گیرنٹی ہے اور پھر وہ بینک سے کرزے بھی لے سکیں گے گھر بنانے کے لیے اور میرے خیال میں یہ یہ ایک واقعی جس طرح ہم بات کی گئے گیم چینجر ہے کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ پیسہ اٹریکٹ کر سکیں گے جس کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے ڈالرز کی کیونکہ جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچتی تو ہمیں یہ جو گیپ ہے بیچ میں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا وہ صرف ایک ہی طرح شورٹ ٹرم میں ہم فل کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز اگر وہ شرکت کریں یہ جس طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس یا پھر اس طرح یہ جو اپنا گھر ہے ان سکیمز میں اگر وہ شرکت کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ جیسے جیسے ہماری اکانومی اوٹ رہی ہے ایمپورٹ بڑھتی جا رہی ہیں اور ہمیں وہ جو گیپ فل کرنے کے لیے یہ انشاءاللہ اگر یہ ہماری سکیم چل گئی میں پورا کرمنس ہوں کہ یہ سکیم ہی ہمیں وہ گیپ بیچ میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ہے وہ فل کر سکتی ہے اور مجھے یہ آخر میں یہ میں کرمنس ٹھوں کہ ہم اب اس راستے پہ نکل گئے ہیں کہ ہم جو ہمارا مین پاکستان کا جو باہر اتنا بڑا اساس ہے نوے لاکھ پاکستانی ان کو ہم ان کو ٹیپ کر سکتے ہیں انویسمنٹ کے لیے اور شروع ہوگا گھروں سے اور پھر انشاءاللہ اس طرح جیسے ہمارا سسٹم ٹھیک ہوتا جا رہا ہے یہ اور بھی جگہ انویسٹ کر سکیں گے اور وہ ہوگی جو پاکستان کی انشاءاللہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ملک اٹھ رہا ہے تو وہ ایسی گروت ہوگی وہ گروت ریٹ ایسی ہوگی کہ وہ پھر سسٹین کرے گی نہیں تو ہر بار ہی ہوتا ہے کہ ہماری گروت شروع ہوتی ہے امپورٹ ستنی بڑھ جاتی ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے وہ سکویز کرتے ہیں پھر ہم نیچے چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اگر ہمارا کامیاب ہو گیا تو یہی ہے ایک سسٹینبل گروت کی طرف پاکستان نکل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فسیلیٹیٹ کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیز کو کہ وہ اپنا گھر بھی بنا سکے زمین پہ بھی انویسٹ کر سکے اور ان کو یہ خوف نہ ہو کہ ان سے کوئی فراڈ ہوگا تو میں رضا باکر آپ کو آپ کی ٹیم کو خاص طور پر اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ جو آپ جس طرح سوچتے ہیں کہ کانسٹنٹلی ہمیں آپ سوچنا چاہیے کہ اور کون کون سے طریقے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو اٹریک کر سکیں جو ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے کیسے ہم ان کو کانفیڈنس دے کے اپنے ملپیں ان کے ڈالرز اٹریک کر سکیں شکریہ